شکران یا ربی شکران ادائیت قلب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میں اپنے گروب میں بھی ڈال رہا ہوں اور اس کو ہمارے فائٹرز ہر گروب میں اس بات کو پہنچاؤ اور اس کو یوٹیوب میں بھی ڈلبانے کے لئے میں شنان کو بلوں گا یہ دنیا کے اندر ہر جگہ یہ بات پہنچے کہ آج جو ہم لوگ مسلمان جو غلط فہمی میں بیٹھے ہیں وہ ذرا سے اپنے آنکھیں کھول لے گا یہ تو اللہ کا احسان کرم ہے کہ جو ہمارے بزرگان دین جو ہے اللہ نے ان کا سایہ جو ہمارے سرو پر رکھا ہے اس کی وجہ سے آج جو ہم دنیا میں مسلمان کہلائے جا رہے ہیں اور مسلمان ہے سمجھے ورنہ آج ہمارا کیا ہوتا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے بہت سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ دین جو ہے دو چیزوں پر ہے جاننا اور ماننا جاننے کے لئے تو ہم سے زیادہ یہودی جانتے ہیں دین کو جاننے سے جاننے کے لئے تو ہم سے زیادہ یہودی جانتا ہے دین کو مگر اللہ نے ان کو ماننے کی صفات نہیں دیئے اگر وہ مان جاوے دین کو جانتے ہیں اگر مان جاوے تو فرشتوں کے بعد ان کا مرتبہ لگے گا اور انسان کو جس میں ہم ہے مسلمان ہم کو اللہ نے ماننے کی صفات دیئے ہیں اسی لئے ہم دین پہ ہے اگر ہم میں بھی اگر ماننے کی صفات نکل جائے گی تو ہم دین سے بلکل دور ہو جائیں گے بلکل یعنی بلکل دور ہو جائیں گے اسی لئے امریکہ وغیرہ میں جو بڑی بڑی انیورسٹی ہے یہاں پہ کوئی علماء کرام جو ہے نا دین کے دینیات کی جو کریٹ ہے نا انیورسٹیوں میں یہودی درست دیتا ہے مسلمان کو یہودی سکاتا ہے مسلمان کا دین تو سوچ لو کہ ان کے پاس دین کی معلومات کتنی ہیں ایک قرآن جو اللہ نے ہمارے لئے رہبر بنایا دوست بنایا ہمارے لئے راحت کا ذریعہ بنایا آج اس قرآن سے ان لوگوں نے کیا نہیں دنیا میں اجاد کیا کیا نہیں دنیا میں اجاد کیا اس قرآن کے ذریعے سے اور حدیث کے ذریعے سے آج مسلمانوں کے اوپر جو چیزیں آج دیکھی جا رہی ہے یہ قرآن اور حدیث سے ہی ان لوگوں نے لیا ہے کہ مسلمان کو برباد کس طرح کیا جائے کیسے اس کو ختم کیا جائے اور اسی بات کی جو ہے دنیا میں محنت چل رہی ہے دنیا میں اسی بات کی محنت چل رہی ہے کہ مسلمان کو کیسے ختم کیا جائے مربیش میں ایک بات بولتے ہوئے چلو ہمارے والد صاحب بہت اچھی ایک مثال دے 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 کہ ایک کتی ہوتی ہے نا وہ ایک وقت میں گیارہ بارہ بچے دیتی ہے اور ایک بکری جو ہے ایک وقت میں دو سے تین بچے دیتی ہے مگر کتی اتنے بچے دینے کے باوجود ان کا ایک ایک ہزار پاچ پاچ ہزار ددس ہزار کا جھونڈ کہیں نہیں دکھا جاتا ہے بکری جو ہے دو بچے دینے کے باوجود ان کا ہزاروں کا جھونڈ دکھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کتی جو ہے جب بھی مرتی حرام موت مرتی ہے اور بکری جو ہے اللہ کے نام پہ کٹی ہے بکری جو ہے اللہ کے نام پہ کٹی ہے تو اسی لئے مسلمان جو ہے ایک کلمہ پڑا ہوا ہے اس کو اگر دنیا مل کے فنا کرنا چاہے تو فنا نہیں کر سکتی یہ باقی رہے گا جس طرح سے قرآن ہمارا باقی رہے گا اس طرح سے یہ مسلمان باقی رہے گا میرے کہنے کا تھوڑا سا بچ میں یہ مثال ڈال دیا میں نے تو ہم مسلمان جو ہے اپنے ایمان کی وجہ سے ہے اپنے کلمے کی وجہ سے یہ زمین کے اوپر باقی ہے مگر صرف اور صرف ان چیزوں سے ہمارا کام نہیں ہونا ہے اگر ہم نے اپنی جو اللہ کی بتائیوی باتیں ہیں اللہ کے نبی کی جو بتائیوی باتیں ہیں اس پہ اگر ہم آ جاوے جس کے اندر سب سے بڑی جو ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے ایک ہمارا آپس کا جوڑ ہمارے آپس کا جوڑ اور اس میں بھی میں یہی کہوں گا کہ میرے گروپ کی فائٹر ہے نا جتنے بھی اس بات پہ پہلے شروعات کرو اس بات پہ پہلے شروعات کرو کہ اپنے دیلوں سے فرقوں کو ہٹا دو آپ سب ایک بہن ہیں ایک ماں کی بیٹیاں ہیں ایک اللہ کی بندی ہے اس بات پہ آپ لوگ آ جاؤ کہ ایک اللہ کی بیٹی ہے بندی ہے ایک ماں کی بیٹی ہے یہ رہ گئے پھر کہ جو حیل حدیث ہے انہیں سنی ہے انہیں وحبی ہے یہ ساری چیزوں کو ہٹا دو آپ آپ سب فائٹروں سے میری سب سے پہلی الٹی جائیے یہ ساری چیزوں کو آپ لوگ ہٹا دو جس کو جہاں رہنا ہے وہاں رہو جس کو اہل حدیث میں رہنا ہے وہ اہل حدیث میں رہو جس کو اہل سنت الجماعت میں رہنا ہے وہاں رہو آپس میں اس بات کا ڈسکس بلکل مت کرو کہ میں اہل حدیث ہوں تو اہل سنت الجماعت ہے تو تبلیغ جماعت ہے اس چیز کو اپنے آپس سے نکال دو اس چیز کو آپس سے نکال دو تو بھی اسی ماں کی بیٹی ہے میں بھی اسی ماں کی بیٹی ہوں تو بھی اسی ماں کی بیٹی ہے میں بھی اسی ماں کی بیٹی ہوں تو میری بڑی بہن ہے تو تو چھوٹی بہن ہے تو چھوٹی ہے تو میں بڑی ہے اس طریقے سے آپس کے اندر ایک جہتی لے کے آؤ ایک نکال دو ان چیزوں کو اور ایک ہو جاؤ اللہ کی قسم کیا فرق دیکھتے ہو دیکھو تم تمہارے اندر ایک فرق آ جائے گا ان چیزوں کو اگر دل سے نکال دیئے تو فرق آئے گا اور اس کو نکالو اور اس کی شروعات جو ہے میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ عورت جو ہے نا دیکھو حدیث کا مفہوم ہے ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی چاہے وہ چار مرد کتنے ہی عبادتگار ہو کتنے ہی بڑے ولی ہو کتنے بڑے عالیم ہو مفتی ہو جو کچھ بھی ہو چار مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی جس کے اندر ایک بیٹا ہے ایک باپ ہے ایک بائی ہی ہے اور ایک شوہر ہے یہ چار مرد کو جہنم میں لے کے جائے گی تو کئی لوگوں کے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ مرد جو ہے دین کے کام میں اتنا آگے ہے اتنا آگے ہے جس کا کوئی حساب نہیں مگر اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں کل قیامت کے دن وہ عورت اس کو جہنم میں پھیک دے گی یہ حدیث کا مفہوم ہے مگر دوسری جگہ ایک بات یہ آتی ہے کہ ایک عورت ایک عورت اگر اپنے کرنے پہ آ جاوے تو گاؤں کے گاؤں کریا کے کریا علاقے کے علاقے جنت میں لے جائے گی کدھر لے جائے گی جنت میں لے جائے گی ایک عورت کی دو صفات ہے یہ جہنم میں لے جائے گی اور جنت میں لے جائے گی جہنم میں چار کو لے جائے گی ایک گاؤں کو جنت میں لے جانے والی بھی وہی ایک عورت ہے وہ اس لئے ہے کہ اگر وہ عبادت پہ آ جاوے نیکی پہ آ جاوے تو وہ گاؤں کے نقشوں کو بدل دیتی ہے تو اس وقت جو ہے اپنے کو یہ نقشہ بدلی کرنا ہے کہ آپس کفرکے کو ہٹا دینا ہے اس وقت ہم کو یہ کرنا ہے حالانکہ ہم کو ہمارا دین پیش کرنا ہے جس کو اچھا لگتا ہے وہ اپنا دین کرے مگر آپس میں یہ بالکل اس چیز کو نکال دو اہلِ حدیث اہلِ سنت الجماعت تبلیغ جماعت فلانی جماعت فلانی جماعت اس کو آپ لوگ اپنے آپس سے نکال دو سمجھے انشاءاللہ اس سے کتنا فرق پڑے گا یہ آپ خود دیکھو گے سمجھے نا خود دیکھو گے صف اور صف ایک ایک سف اور صف ایک اللہ ایک ہم ایک نبی ایک سمجھے ہمارا قرآن ایک ہم ایک اللہ ایک اللہ کا نبی ایک اللہ کا قرآن ایک ہم ایک ہمارا ایمان ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا ایمان ایک اس کے لئے اس بات کے اوپر سب سے پہلے ہماری بہنی جو ہے ہماری فائٹرز جو ہے شروعات کرو خیر بات اس طرف لے جا رہا ہوں اپس اس بات کو میں اچھے سے بنا کے شہباس کے لئے تحفے میں پیش کرنے والا ہوں کہ دین آج جو ہم لوگ شہباس کے موں سے دین کی باتیں بڑی بڑی سنتے ہیں اتنی بڑی بڑی بھاری بھاری باتیں کر رہا ہے اتنی بھاری بھاری باتیں کر رہا ہے کہ ایک سیکنڈ کے لئے دلوں میں آتا ہے یار اتنی دین کی معلومت اتنا سب کچھ تو میں بات کو اس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں جیسے میں نے بتایا ہے کہ علماء دین جو ہے ہم کو دین نہیں سکا رہے یہودی سکا رہے بس اسی لئے پیشے ہے کہ اللہ نے ان کو ماننے کا جذبہ ماننے کی صفات نہیں دیا ہے